موسیقی 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 جب ہم ڈیٹا کی بات کرتے ہیں تو ڈیٹا ایسے ہے کہ ڈیٹا کی جو جان ہے وہ سٹیٹسٹکس کے اندر ہے جیسے ہم چھوٹے ہوتے کہانیاں سنتے تھے کہ ایک بندے کی جان جا ہے وہ کسی گوڑیا کے اندر یا توتے کے اندر ہے اسی طرح جو ڈیٹا کی جان ہے وہ سٹیٹسٹکس کے اندر ہے جہاں ڈیٹا ہے اگر اس کے ساتھ سٹیٹسٹکس نہیں ہے تو آپ اس کو ڈیل نہیں کر سکتے آپ سوچ رہے ہوں گے بہت سے نان سٹیٹیشنز بھی ڈیٹا کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی ہینڈلنگ اور ایک سٹیٹیشن کی ہینڈلنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے اسی چیز کو نادے نظر رکھتے ہوئے لیکن آپ ویسے اگر دوسری طرف دیکھیں تو سٹیٹسٹکس کی آویڈنس نہیں ہے جیسے آج کا بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے انجینئر بننا چاہتا ہے آپ کسی کی موز سے شاید بہت ہی کام سنیں گے کہ وہ سٹیٹیشن بننا جاتا ہے اس میں شاید ہم سب قصوروا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے سبجیکٹی آویڈنس نہیں ہے تو میری اس سب کے پیچھے واپس آنے کے پیچھے جو بہت بڑی موٹیویشن ہے کہ اگر میرا سبجیکٹ مجھے اتنا کچھ دے رہا ہے اور اپنی سارے سٹوڈنٹس سے بھی میں ریکویسٹ کرتی ہوں جو سٹوڈنٹس پاس آوٹ ہو چکے ہیں جو سکسپل ہو چکے ہیں جو ہمارے آنے والے سٹوڈنٹس ہیں جو پڑھ رہے ہیں کہ ہم اپنے سبجیکٹ کو پی بیک کریں اور پی بیک کرنے کا بیس طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے سبجیکٹ کی آویڈنس پہ لائیں کہ آنے والے کچھ عرصے میں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ڈاکٹر انجینئر کے ساتھ سے سٹیٹیشن بھی بننا چاہیں ہو سکتا ہے آپ سب کو سننے میں یہ خواب بہت بڑا لگ رہا ہو لیکن یاد رکھے کہ بڑے خواب دیکھے جاتے ہیں تو تب ہی وہ تکمیل بھی پاتے ہیں اگر ہم خواب بھی نہیں دیکھیں گے تو وہ شاید ہم اس خواب تک پہنچنے کے لیے کوئی کام بھی نہیں کریں گے اب کرنا کیا ہے میرے مائنڈ میں جو چیز چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں جیسے آپ سے شروع میں ڈسکس کیا کہ میں ان سب سٹوڈنٹس کی سیکس سٹوریز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں جو آپ ہی کی طرح سٹرٹیسٹکس پڑھ کے بہت سے سٹوڈنٹ ہمیں کہتے ہیں کہ سٹرٹیسٹکس پڑھ کے کہیں ایڈمیشن نہیں ملا تو سٹرائٹس میں ایڈمیشن لے لیا لیکن پتہ نہیں جواب ملتی ہے کہ نہیں لیکن ہمارے پاس ہزاروں ایسی سیکس سٹوریز ہیں کہ جو پاس آف سٹوڈنٹس ہیں وہ بہت اچھے لیول پہ جوابز جو ہیں وہ کر رہے ہیں اسے انہوں نے جوب ہنٹ کی کیا مشکلات آئیں کتنی سالری پہ سٹارٹ کرنے کو انہوں نے کمپرومائز کیا اور اب وہ کس سچویشن پہ ہیں یا کس لیول پہ کام کریں یہ سب ہم ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹس ابھی جوب آویل نہیں کر سکے ان کے لیے جوب ہنٹنگ اور بہت سے ایسے آئیڈیاز ہم ڈسکس کریں گے جن سے وہ جوب جو ہے وہ آویل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بچے ابھی انٹرویو کے فیز میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انٹرویو کی ٹپس ان کے ساتھ ڈسکس کی جائیں کیونکہ ہمارے سٹوڈنٹس کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب وہ انٹرویو پینلسٹ کے سامنے جاتا ہے تو اس کو فیز نہیں کر سکتے اس سب کو ہم ڈسکس کریں گے کہ انٹرویو جو ہے اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے اس کے علاوہ آج بہت سے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو باہر ابراڈ جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کہ سکولرشپس کیسے ہنٹ کیے جائیں اگر وہ صرف پڑھائی کے لیے نہیں ویسے بھی ابراڈ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت سے ہمارے سٹوڈنٹس کنسلسٹینسی سینٹرز میں کام کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی آپ کا کنیکشن بلڈ کریں گے اور لاسٹ پٹ نور تلیسٹ جو میں نے شروع میں بات کی کہ اگر آپ میں سے کوئی کسی کے اندر یہ والے گرڈز ہیں کہ وہ اپنا چینل بنا سکے چینل بنانے کیسے بناتے ہیں اس کو مانیٹائز کیسے کرتے ہیں اسے گروہ کیسے کرتے ہیں جب شروع میں میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں نے لیکچورز ڈالے مجھے مانیٹائزیشن سے کوئی گرڈ نہیں تھی میرا میری انٹینشن یہ تھی کہ میرے لیکچورز پبلک ہوں اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہو لیکن اب جب میں واپس آ رہی ہوں تو میں ایسے ہی واپس نہیں آئی بلکہ میں نے اے ٹو زی یوٹیوب کو سٹڈی کیا ہے ہم سٹیٹیشنز جو ہیں وہ جتنا اچھا آلگریدمز کو سٹڈی کر سکتے ہیں کیونکہ مشین لرننگ ڈیٹا سائنس یہ سب ہماری امریلہ کے انڈر آتے ہیں جتنا اچھے سے ہم ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں میرے خیال میں ایک نون سٹیٹیشنز اس کو نہیں سمجھ سکتا میں نے یوٹیوب کے آلگریدمز کو سمجھا میں نے اس کی 2024 کی پالسیز کو دیکھا کیسے آپ چینل کو مانیٹائز کرواتے ہیں کیسے اس کو گروہ کرواتے ہیں تو آپ سب کے لیے بہت بڑی گوڈ نیوز ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی چاہتا ہے بہت سی ویڈیوز آپ کو ملیں گی یوٹیوب پر چینل کو مانیٹائز کرنے میں گروہ کرنے میں لیکن ان سب ویڈیوز کو سننے اور دیکھنے کے بعد مجھے لگا کہ وہ کمیشل ویڈیوز ہیں کمیشل ویڈیوز مینز پہلے آپ ان کی ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ دو چار منٹ تو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک سننی ہے آپ سنیں گے تو یہ ہوگا آپ یہ سنیں گے تو یہ ہوگا تو میں آپ کے ساتھ ایسا کانٹنٹ شیئر کروں گی جو ایک کمیشل نہیں ایک پروفیشنل ایک سٹوڈنٹ ٹیچر کا جیسے ہمارا ایک ریلیشن ہوتا ہے اس طرح سے آپ کے سامنے یوٹیوب کے چینل کو گرو کرنے کے لیکچرز ہوں گے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ میں سے کوئی بھی اپنا چینل بنانا چاہتا ہے تو اس میں بھی میں آپ کو ہیلپ کر سکتی ہوں اب اگر اس کو سمرائز کروں کانکلوڈ کروں تو ہماری پرارٹیز یہ ہیں کہ ہم نمبر ون کیا کر رہے ہوں گے ہم سکسس سٹوریز ڈسکس کر رہے ہوں گے جس سے ہمارے سبجکٹ کی اویرنیس آئے گی نمبر ٹو سکولرشپ جوب ہنٹنگ پہ کام کر رہے ہوں گے نمبر ٹری انٹرویو ٹپس پہ کام کر رہے ہوں گے نمبر فور اگر کوئی آپ میں سے یوٹیوب چینل بنانا چاہتا ہے تو وہ کیسے بنائے اس پہ میں آپ کو ہیلپ کر سکتی ہوں اب آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ ان پائیف کٹیگریز میں سے سب سے پہلے کس کٹیگری پہ چاہتے ہیں کام کو اور جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ پہلے میں نے کبھی کسی کو ریکویسٹ نہیں کی تھی کہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں کبھی کسی کو کوئی لنک نہیں بھیجا تھا اور خود با خود یہ تھاؤزنڈ سبسکرائبرز میرے پاس آگئے لیکن اب میں یہ ریکویسٹ ہر ویڈیو میں کروں گی ہر اپنے لیکچر میں کروں گی اور اس کو کرنے کی ریزن یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ جو ہماری ویڈیوز ہیں یہ اتنی وائرل ہوں اتنی پبلک ہوں کیونکہ ہر آنے والے سٹوڈنٹ تک ہر آڈینس تک یہ بات پہنچے اور سٹاٹسٹک کی آورنس پڑے اس کے لیے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں کیونکہ جو نیو آلگریدمز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پہلے تین گھنٹے کے اندر اگر آپ کے چینل پر ویوز آتے ہیں اور آپ کے چینل پر کمنٹس آتے ہیں تو آٹومیٹکلی یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو ریکمینڈ کرنا شروع کرتا ہے تو مجھے اب آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور اس کے پیچھے پھر وہ یہ انٹینشن ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے سبجیکٹ کو پے بیک کریں جو آج تک ہمیں سبجیکٹ نے دیا ہے اب ہم اسے پے بیک کریں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کی تفیق دے جو نفع بخش ہوں اور ان کاموں سے ہمیں بچائے جو نقصان دے ہوں تل دین اللہ حافظ موسیقی